ناظرین آداب میں ہوں یوسرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ممسی نیوز انڈیا ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سچی اور اچھی خبریں سب سے پہلے دیکھ سکیں فرانس میں گزشتہ برس جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی اور ان کے خلاف توہین آمیز بیانات دیے گئے یہ بات بہت ہی افسوسناک بات ہے فرانس کی مسلم ممالکوں نے مخالفت کی اور مخالفت اتنی کی گئی کہ فرانس کے سامان کا بائیکارٹ کیا گیا اب فرانس سے ایسی خبر سامنے آ رہی ہے کہ فرانس نے مسلمانوں کے خلاف ایک بل منصور کیا ہے اس بل میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر نظر رکھی جائے گی کیا ہے پورا معاملہ اس پر دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ فرانس میں انتہا پسندی کی روگ تھام کے نام پر مسلمانوں کے خلاف سخت پابندیوں اور نگرانی کے لیے قانون منظور کر لیا گیا ہے غیر ملکی خبر ریسہ ادارے کے مطابق فرانس کی قومی اسمبلی سے پاس ہونے والے اس بل کا مقصد بظاہر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے مذہبی تنظیموں کی سخت نگرانی تشدد کے واقعات کو جواز فراہم کرنے والوں کے خلاف کاروائی عام اسکولوں سے ہٹ کر اداروں میں بچوں کی تعلیم اور جبری شادی وغیرہ کی روگ تھام کرنے میں مدد لی جائے گی تاہم قانون سازی میں ان اقدامات کو اسلامیزم یا اسلامی علیگی پسندی کے تدارو سے مسلک کیا گیا ہے اس قانون کے بعد خصوصاً فرانس میں مساجد ان کی سالانہ آمدنی ان کے دیگر انتظامات چلانے والی تنظیموں اور بچوں کی گھر میں تعلیم سمیت مسلمانوں کی حرکات پر سخت نگرانی کے لیے ریاستی اداروں کو کئی اختیارات حاصل ہو جائیں گے فرانسیسی صدر ایمنوئل میکرون کی جماعت نے اس قانون سازی کے لیے زور شور سے مہیم چلائی جس کے نتیجے میں فرانسیسی قومی اسمبلی کے 347 ارکان نے اس قانون کے حق میں اور 151 ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیا جبکہ 165 ارکین ایوان سے غیر حاضر رہے فرانسیسی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں کی جانب سے ایسے مجوزہ قوانین کی مخالفت کی گئی تھی جبکہ دوسری جانب دنیا کے 13 ممالک سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق کی 36 غیر سرکاری تنظیموں کے اتحاد نے اقوام متحدق کے دفتر برائے انسانی حقوق میں اس قانون سازی اور فرانسیسی مسلمان مخالف اقدامات کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے دنیا بھر کی نمائی حقوق انسانی کی تنظیموں نے اقوام متحدق سے اپیل کی ہے کہ فرانس میں مسلمانوں کے خلاف دو دہائیوں سے جاری ریاستی اقدامات لوگنے کے لیے اقدامات کیے جائیں ان 36 تنظیموں کے اتحاد کا کہنا ہے کہ اس قانون سازی سے متعدد بنیادی حقوق سلک کر لیے گئے ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں نے یہ الزام بھی آئیت کیا ہے کہ موجودہ قانون سازی کے ذریعے فرانس نے اپنے طرز کے سیکلرزم کو ہتیار بند کر لیا ہے اور مسلمانوں کی سیاسی و مذہبی سرگرمیوں میں ریاستی مداخلت کا جواز فراہم کیا جا رہا ہے ان تنظیموں نے بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی ہے کہ ایسی قانون سازی کے نفاظ کو روکنے کے لیے مداخلت کریں کیونکہ فرانس کے قانون میں اس امتیازی سلوک سے بچاؤ کا کوئی موثر طریقہ دستیاب نہیں ہے دوسری جانب اسمبلی میں قانون کا دفع کرتے ہوئے انتہائی دائیں بازوں کی رہنما میرین لے پین نے کہا ہے کہ چند اسلام پسندوں کی شخصی آزادیوں کو محفوظ کرنے کے لیے اکثریت کی آزادیوں میں تبدیلیاں نہیں کی جا سکتی واضح رہے کہ فرانس میں پچاس لاکھ سے زائد مسلمان آباد ہیں جن میں سے زیادہ تر کا تعلق ماضی میں فرانسیسی نو آبادیات رہنے والے افریقی ملک الجیریا سے ہے فرانس کی جانب سے مسلمانوں کے حلاف مختلف قوانین ماضی میں بھی سامنے آتے رہے ہیں تاہم گزشتہ برس توہین آمیز خاکو کی اسکول میں تشیر کرنے والے استاد کے قتل کے بعد سے فرانس میں اسلام کی مخالفت کی ایک نئی لہر نے جنم لیا ہے اور یہ قانون سادھی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے یوسفرنساری کی ریپورٹ ایم ایم سی نیوز انڈیا نہیں دہلی تو ناظرین ہم بھی راضی رونگے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شکریہ خدا حافظ